رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَلَاقِبَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيَّدِ الْاَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي الْقُرَانِ الْمَجِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ صَدقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي عَمْرِ وَاخْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا لَنَّبِشْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مل کے پڑھئے السلاة والسلام علیكَ یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ السلاة والسلام علیكَ يَا سَيِّدِيَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا خَاتَمَ النَّبِينَ نہائیتِ موزز ومحترم حاضرین وسامین ماہِ رمضان المبارک کی یہ گزرتی ہوئی گھڑیاں ہیں اور ہمارا آئی دین سیکھئے گورس ایک بہت ہی خوبصورت موضوع میں داخل ہو چکا ہے یہ گنے ہوئے دن ہیں اور جب بھی آپ رمضان میں عبادات کرتے ہوئے تھکیں یا آپ کو روزے کی حالت میں تکلیف ہو یا اس طرح ماشاءاللہ جس طرح بھی آپ صبح و فجر کے بعد یہاں حاضر ہوتے ہیں اپنے آرام کو چھوڑتے ہیں اور یہاں حاضری کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو ظاہر ہے بہت ساری تکاوٹیں بھی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ تو جب بھی ایسا ہو تو فوراً اپنے آپ کو ایک جملہ کہا کریں جو قرآن نے ایسے لوگوں کے لئے ہی اتارا تھا تاکہ لوگ جب اس حالت میں ہوں تو اس جملے کو یا اس لفظ کو یاد کریں قرآن رمضان کے بارے میں کہتا ہے ایام مادودات یہ گنتی کے دن ہے گزر جانے ہیں تو اپنے آپ کو بار بار یہ کہہ کے تو نیکی بھی رکھا جائے یار کتنے کو اور دن ہیں تھوڑے سے تو ہیں گنتی کے دن ہیں یہ کونسا سارا سال رہنا ہے یہ کونسا ہر وقت رہنا ہے تو میں محنت کر لوں میں کوشش کر لوں میں ذرا اپنے آپ کو جگہ لوں میں ذرا تھکا لوں ترابیاں پوری پڑھوں محنت کر لوں جب بھی نفس آگے سے بات کرے تو نفس کو یہی سنایا جائے کہ یہ بھئی گنتی کے دن ایاما معدودات تو لہذا وقت ان کا بھی گزر رہا ہے جو اس وقت سو رہے ہیں اور وقت ہمارا بھی گزر رہا ہے جو اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا وٹک اس کا میار اس کا سٹینڈرڈ اور اس کی اللہ کے ہاں جو برکت ہوگی وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے زندگی میں بھی اور انشاءاللہ موت کے بعد بھی دین سیکھنا دین سیکھانا یہ ہم سب کی بڑی بنیادی ضرورت ہے اور آج جس موضوع پہ ہماری گفتگو جا چکی ہے یہ دین کا بہت بڑا نازک موضوع ہے میاں اور بیوی کے حوالے سے گفتگو ہماری کل سے شروع ہوئی ہے تو کل سے جو آغاز کیا گیا کہ جو مرد کے فرائض ہیں اور عورت کے حقوق ہیں یعنی بیوی کے جو حقوق ہیں اور خامند کے فرائض ہیں اس پہ گفتگو جاری تھی میں اسے جلدی سے دور آ دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین رہے اور پھر ہم آگے آج اس کی سعادت آثر ایک تو میں نے یہ ارز کیا تھا کل کہ شہر کو یہ جاننا چاہیے کہ عورت بڑی عظیم شخصیت ہوتی ہے اور اس نے کبھی بھی کسی بھی عورت کو ڈی گریڈ نہیں سمجھنا یا یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی گری پڑی چیز ہے اور مجھے مل گئی ہے تو میں اس کے ساتھ برا سلوک کر سکتا ہوں ایسا ہرگیز نہیں ہے عورت بڑی عظیم شخصیت ہے یہ پہلی بات کل ہوئی تھی دوسرا میں نے یہ ارز کیا تھا کہ آقا الاسلام نے اپنی حدیث میں عورت کو ٹیڑی پسلی کہا ہے تو ہر صورت یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ ٹیڑی ہڈی سے پیدا ہوئی ہے اس کے اندر ٹیڑ پن رہے گا لہذا اس کے جو ایسے انداز ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں تکلیف دے ہیں تو اس کو وہ برداشت کرے اور اس کے ساتھ گزارہ کرے پھر یہ ارز کیا گیا تھا کہ اللہ نے بقاعدہ سفارش کی ہے عورتوں کی وَعَشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اے مردوں عورتوں سے اچھا سلوک کرو تو اللہ کی سفارش بھی آگئی ہے کہ بھائی میری بھی سفارش ہے کہ تم نے اچھا ہی سلوک کرنا ہے تمہارا انداز اس کے ساتھ اچھائی والا ہی ہونا چاہیے برائی والا نہیں ہونا چاہیے پھر یہ ارز کی گئی تھی کہ بعض عورتوں کے اندر اگر تمہیں زبان کی تیزی یا بدتمیزی یا اس طرح کے انداز نظر آئیں اور اس پہ تم صبر کرو تو اللہ تمہیں اس کے بدلے بہت بڑا ریوارڈ عطا کرتا ہے اس پہ میں نے گفتگو کی تھی کہ بہت سارے اللہ والوں کی زندگی میں ایسا ہوا ہے اور جب بھی وہ صبر کرتے رہے تو اللہ انہیں بہت کچھ دیتا رہا اس پہ ہماری بات ہو چکی ہے پھر آگے میں نے کچھ ارز کیا کہ عورت کے ساتھ جو گھر کے اندر معاملات ہیں وہ بڑے نرمی کے ہوتے ہیں اور میں نے ارز کیا تھا کہ کوئی بھی ایسا رویہ نہ بنایا کہ گھر کے اندر جائے تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جائے ایسا ہرگز رویہ نہیں ہونا چاہیے ایک بڑا پیار والا دوستانہ سا رویہ ہوتا ہے اس کے لئے میں نے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ ارز کیا تھا کہ آپ کس طرح کا رویہ اپنی ازواج کے ساتھ رکھتے تھے آئیے اگلا جو حق ہے عورت کا جو قرآن نے بھی بیان کیا اور قرآن اس پہ بات کرتا ہے قرآن اشارت فرماتا ہے قو انفوساکم و اہلیکم نارا بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو دوزہ کی آگ سے تو یہ حق ہے عورت کا بیوی کا یہ حق ہے کہ مرد اس کے لئے اس بات کا انتظام کرے اس کا شوہر انتظام کرے کہ وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمان نہ بنے یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو دین کی طرف راغب کرے بڑے پیار سے بڑی محبت سے اور اس میں سختی اور اس کے اندر ڈنڈے بازی منع ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو ایماندار بناتے ہوئے خود کافر بن جائے نہیں یہ نہیں کرنا آپ نے محبت سے دین کی طرف اپنی بیوی کو راغب کرنا ہوتا ہے یہ اس کا آق ہے کہ آپ خود اس کے اوپر یہ پابندیاں لگائیں پیار سے محبت سے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے قرآن پڑھنا ہے دین کو سیکھنا ہے درس لینے ہیں اللہ والوں کی خدمتوں میں جانا ہے بیٹھنا ہے یہ شوہر کے اوپر لازم ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ رویہ رکھیں تو جو ایسا نہیں کرتا آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس سے پہلو تہی کرتے ہیں اور آپ باقی معاملات میں تو بڑی سختی کریں گے مطلب ذرا سا گھر میں کوئی اور معاملہ بنتا ہے کپڑے اس طرح نہیں ہوئے ہوئے یا گھر پہنچ چاہے تو کھانا نہیں پکا ہوا یا کوئی اور گھرولیوں معاملے میں گلتی ہو گئی ہے اس پہ تو جناب نے طفان کھڑا کر دی ہے اور اس پہ تو جناب نے آئی تہی پھیر دی ہے لیکن پانچ چھو نمازیں بیوی نے آج قتل کر دی ہیں اس کا کوئی جواب نہیں کوئی سوال اس کی کوئی بات نہیں اس کا کوئی پوچھنا نہیں اس کی اوپر کبھی کوئی کلام نہیں کیا جناب نے تو یہ کیا بات ہوئی آپ دنیا میں تو اتنا زیادہ جو ہے وہ احتیاط بھی کریں اور بار بار اس پہ بات بھی کریں وہی آپ کی بیوی جو آپ کی زوجہ ہے وہ سخترین جہنمی کاموں میں ملوث ہے اور آپ اس کو فکر ہی نہیں کر رہے ہیں اور کیا ہے زیادہ 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 کیا کرتے ہیں نماز پڑھا کر تو وہ اکیس کہتے جی جی پڑھوں گی لو اتنی سی بات ہوگی ختم ہوگی اس نے پڑھا علی اس نے پڑھ لی اور پھر اگلے دن پھر پوچھا نماز پڑھا کر اچھا جی پڑھوں گی ختم ہوگی بات اس طرح تو نہیں دین نافذ ہوتے اتنی سی بات تو دین نافذ ہو جاتا آپ نے اس پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی نماز آپ پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی ہیں پورا دھیان رکھنا ہوتا ہے پورا اس پہ غور کرنا ہوتا ہے پوچھنا ہوتا ہے ساتھ کھڑا کرنا ہوتا ہے بلکہ ساتھ لے جانا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ آپ نے دین پہ بھی چلنا ہے کیونکہ واضح حدیث بار بار یاد کرنی چاہیے ہم مردوں کو تو یہ بہت یاد رہنی چاہیے اس حدیث کو تو بار بار یاد کرنا چاہیے کہ ایک عورت چار مردوں کو دوزخ میں لے جائے گی یہ تو یاد رکھنی چاہیے ہر وقت کتنے مردوں کو چار ایک عورت لے جائے گی باپ کو لے جائے گی شہر کو لے جائے گی بھائی کو لے جائے گی اور جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لے جائے گی ان چاروں کو ایک عورت لے جائے گی کیوں کیونکہ یہ چاروں چاہتے تو وہ دین پہ آ سکتی تھی دیندار ہو سکتی تھی نیکی پہ چل سکتی تھی اور یہ چاروں ہی رشتے اس کے بڑے نازک ہیں باپ کا رشتہ ہے بھائی کا ہے بیٹے کا ہے اور شوہر کا رشتہ تو بہت ہی بڑا تب ان چاروں نے اس کو استعمال نہیں کیا دین کے لیے باقی چیزوں پہ جناب نے کہا میری بہن ہے بیٹا کہنا لگا میری ماں ہے شوہر کہنا لگا میری بیوی ہے اور باپ کہنا لگا میری بیٹی ہے رشتے انجوائے کرتے رہے آپ لیکن آپ نے اسے دین نہیں سکھایا اس کی ساری چیزیں آپ نے انجوائے کی بیٹی کی عزت کو انجوائے کیا بہن کے ساتھ پیار کو انجوائے کیا بیوی کے ساتھ جو معاملات ہیں اسے انجوائے کیا آپ نے سب کچھ انجوائے کر لیا دین اس کو نہیں سکھایا تو اب یہ چاروں کو اکیلی لے جائے گی دوزخ میں حضور فرماتے ہیں تو اس کو یاد رکھنا چاہیے یہ ریالٹی ہے تو اسے بڑے پیار سے دین پر راغب کرنا یہ عورت کا حق ہے یہ دینا پڑتا ہے آپ کو جس طرح آپ اس کو خرچہ دیتے ہیں جس طرح آپ اس کو روٹی پانی کا انتظام کرتے ہیں اس کے گھر کے بجلی کے بل بھرتے ہیں آپ اس کے بچوں کی فیسیں دیتے ہیں ایسے ہی اس کو نماز کا عادی بنانا ابھی آپ ہی کی ذمہ داری اس کو نماز کی طرف لے کے جانا قرآن کی طرف لے کے جانا اور میں تو اکثر اپنے بچوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ بچوں یاد رکھو تمہاری محنت کم ہو جائے گی اسے مجلس سے ذکر میں لائے کرو مجلس سے ذکر میں لائے کرو اس سے کیا ہوگا تم جو ایک سال میں سمجھاؤ گے نا اسے تمہارے حضرت کی ایک مجلس اسے اتنا دین سمجھا دے گی جو تم نے ایک سال میں سمجھانا ہے نہیں کریں گے سختی اس پہ وہ گھر میں موجے مار رہی ہے خود دین سی کریں وہ گھر میں لیٹنیاں لے رہی ہے سو رہی ہے خود دین پہ جناب عمل کر رہے ہیں ایسے تھوڑی چلتا ہے یہ فضول قسم کی سوچوں سے باہر نکلو قرآن نے جب یہ کہا تو صرف اتنا ہی نہیں کہا قو انفوسا کم اپنے آپ کو بچاگو نہیں یہ اتنا نہیں آیت ہے آیت پوری کریں وَاَحْلِكُمْ اپنے گھر والوں کو صحیح ہے آپ پوری آیت کرو نا قو انفوسا کم آپ انفوسا کم کے اندر ہیں آپ اپنے آپ کو دین سکھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں قرآن کہتا ہے نہیں یہ کافی نہیں وَاَحْلِكُمْ اپنے گھر والوں کو وہ احل جو تیرے گھر والیں ہیں نعرہ دوزہ کی آگ سے بچا لو بچا لو مولا تو نہیں بچائے گا نہیں میں نہیں بچا ہوں یہ تیرے اوپر ہے تو بچا خود مولا کیا تو خود نہیں کوئی ایسا انتظام کا نہیں میں نہیں کچھ نہیں کرو کوئی ایسی بات تو بچا میں نے حکم تجھے دیا ہوا ہے اللہ کرے گا اللہ نیک کرے گا اللہ خود ہی ٹھیک کر دے گا اللہ نہیں کرے گا بھائی تمہارے اوپر ڈالا اس نے کو انفسکم واہلیکم نعرہ تم نے بچانا ہے تو انشاءاللہ کا حضرہ سارے آپ انشاءاللہ کا حضرہ سعیر والوں اللہ توفیق دے تو جو ایسا کرتا ہے وہ بہت بڑی سعادت اصل کرتا ہے درس قرآن میں اپنی زوجہ کو ساتھ لے کے آتا ہے دین سکھانے کیلئے محنت کرتا ہے اس کو نماز کی محنت لیکن میں نے بار بار کہا سختی نہیں ہے اس میں اس پر آپ پیار سے چلیں گے کیونکہ جب آپ محبت سے بات کرتے ہیں تو محبت آپ کو بہت جلدی ریزلٹ دے دیتی ہے اگر آپ سختی سے بات کریں گے تو وہ آگے سے اور سخت ہوگی اور ہو سکتا ہے یہ کہہ دے کہ جا تو اپنا دین سامتے میں اپنا دین سامتے اس طرح کے جملے وہ بول دے گی تو اس سے نقصان ہو جائے گا تسلی سے پیار سے حکمت سے چلیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا لے گی اللہ توفیق دیامین کہہ لیجئے یہ بہت بڑی سعادت ہے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنیے حضور کی حدیث ارشاد فرمایا کہ بہت ساری بیویاں ایسی ہیں جو اپنے خامدوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گا جنتی نہیں ہوں گی لیکن چونکہ خامد بڑا ایسا دیندار ہوگا سمجھدار ہوگا وہ اس کو اس طرح سے اس طرح ٹریٹ کرے گا کہ آہستہ آہستہ وہ بھی اسی کی طرح جنت کی طرف روانہ ہو جائے گی بیویاں خامدوں کی وجہ سے جائیں گے اور پھر دوسری طرف فرمایا بہت سارے خامد ایسے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے بیوی نیک ہوگی وہ اسے پیار سے راغب کر لے گی وہ اسے محبت سے لے آئے گی چلو چلو چلتے ہیں چلو چلتے ہیں آہستہ آہستہ تو جو تو اس کو نہیں سمجھتے اور باقی چیزوں میں لگے رہتے ہیں اور دین کے حوالے سے وہ کمزوری اور سستی دکھاتے ہیں ان کا ریزلٹ میں نے بہت خراب دیکھا ہے بہت ہی خراب دیکھا ہے کہ اب ہمارا مطبع دیکھیں ہمارا ایک نظام ہے پتہ آپ کو درس ہوتے ہیں دعا ہوتی ہے کئی مجالیس ہوتی ہیں نہیں لے کے آئیں گے وہاں اپنی زوجہ نہیں لے کے آئیں گے کئی بار توجہ دلائی اشارے کی یہ ہے کہ بھائی لائے کرو لائے کرو بٹایا کرو ہمارا کیا ہے برکت لے جائے گی تو یہ سچی اور کیا بات سارا کچھ کرائیں گے اس کے ساتھ جو ہی دین پہ بات آئے گی تو جناب دعا بجائیں گے وہاں پہ نہیں بات کریں گے وہاں پہ جو ہے وہ دعا بکے رہ جائیں گے اور پھر وہ سوار ہو جائے گی سڑ پہ ایک دن آئے گا کہ تکلیف اور پریشانی اور ظاہر ہے پھر جب دین سے دوری ہوگی آپ ایک ٹائر کے ساتھ کتنی کوئی دور گاڑی جا سکتی ہے بولو ذرا یہ ایک ٹائر جو ہے پنچر ہے ایک ٹائر میں آپ نے واپ ہول پار دی ہے تو کتنی کوئی دور گاڑی لے جائیں گے آپ جاہل آدمی ہیں آپ جتنا بھی دور لے جائیں گے گاڑی نہیں چلنے والی دوسرے ٹائر میں بھی ہوا بھرنی پڑے گی تو یہ دین کی جب تک دعوت دونوں طرف نہیں جاتی آپ کی زندگی میں بہار آئی نہیں سکتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوتا کہ آپ اس کو جب تک نہیں کریں اللہ توفیق دے تو آیا کریں ان کو لایا کریں بٹھایا کریں کہ بھئی یہ درس ضروری ہیں اس کو سنو بیٹھو سمجھو بہت ساری باتیں جو آپ نہیں سمجھ رہا پاتے بتا نہیں پاتے شیخ بول دیتے اور مجھے یاد ہے کہ ہم تو الحمدللہ جب سے حضرت صاحب کے ساتھ جڑے آپ کی مجالس میں جانا آنا شروع ہوا تو ہم نے تو یہی دیکھا کہ میں سال میں شاید وہ بات نہ سمجھا پاؤں جو حضرت صاحب کی ایک محفل سے اللہ سمجھا دیتا ہے بہت ساری چیزیں سمجھا جاتے ہیں تو اللہ توفیق دے آمین کو دوسرا جو حق ہے عورت کا یہ ہے کہ اس کی مکمل ذمہ داری شوہر نے اٹھانی ہوتی ہے وہ اس کا مکمل ذمہ دار ہو یہ حق کیا اس کا کہ اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے آپ نے اس کو اپنی ماں کے حوالے نہیں کرنا آپ نے اس کو اپنے باپ کے یعنی اس کے سسر کے حوالے نہیں کرنا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ اس طرح کے جملے بول دیں کہ اس میری ماں کو رازی کر ہر صورت کر میرے باپ کو رازی کر یہ جملے اس طرح کے انداز نہیں ہیں اسلام منع کرتا ہے ایسے الفاظ نہیں بول سکتے آپ پہلے آپ نے عزت دینی ہے پھر عزت کی توقع رکھنی ہے تو اس طرح کے انداز جب آپ بنائیں گے تو یہ سختی سے نہ کب یدب ہوتا ہے نہ سختی سے محبت ہوتی لہذا اس طرح کا انداز نہیں ہے ذمہ داری آپ پہ ہے مکمل ذمہ داری اٹھائیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ماں کے والے کر دیتے ہیں لہذا ماں کے والے وہ جب کرتے ہیں تو ساس جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک پچاس سال کی پچپن سال کی ساٹھ سال کی بڑی تجربہ کار خاتون ہے اور یہ بیس بائیس پچیس سال کی اب یہ ناڑی بچی ہے اس نے تو ایسی ٹھبی مار نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس کو اندھے مو گرا دینا ہے کیونکہ یہ کھلاری ہے اور وہ ناڑی ہے دونوں میں بڑا فرق ہے اس نے تو پچاس سال پچپن سال کی تھوڑے کھائے ہوئے ہیں پریشانیاں اٹھ وہ تو بڑی تجربہ کار عورت ہے اور وہ تو صحیح طرح سے لطار دے گی اگر تو نے اس کے سپورد کر دیا اگر وہ اس کی حالت ٹھیک نہ ہوئی اس لئے کہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب بھی کسی سے شادی کرو تو اس کی ماں کو ضرور دیکھ لو کہ اس کا رویہ کیسا ہے اس کی ماں اگر نیک مزاج ہے تو انشاءاللہ اس کی بیٹی بھی نیک ہوگی لہذا اس کی ماں کو دیکھو تو بہت سارے گھروں میں ایسے ہم نے دیکھے معاملات کیونکہ ظاہر ہے 20-22 سال تو ہمیں بھی ہو گئے کہ لوگ جو ہیں سارا کچھ ہی والدہ کس برد کر دیا ہوئے وہ بچی بھائی اس کو اپنے اپر رکھو اور اس کے آگے شیلڈ بن کے رہو کہ بھائی میں موجود ہونا آپ مجھ سے بات کریں آپ اس سے وہ بچاری ابھی دو سال ہوئے سال ڈیڑ ہوا آپ اس پہ چڑھ دوڑے ہیں آپ میرے ساتھ بات کریں اس گھر کا بیٹا تو میں ہوں میں آپ کے ساتھ 20 سالوں سے رہ رہا ہوں 25 سالوں سے رہ رہا ہوں اس کے ساتھ ابھی ڈیڑھ سال ہوا ہے تو آپ اس کو دنانا آپ بھی کہیں میرے سامنے میرے ساتھ بات کریں اب مکمل ذمہ داری حد اٹھائیں بعض گھروں میں ہم نے دیکھا کہ چار چار بہویں رہتی ہیں دو دو بہویں رہتی ہیں فیصلیں نند کرتی ہیں جی شادی ہو رہی ہے کسی بچی کی خریداری نند کر رہی ہے کسی کی آگے جرت نہیں کہ اس بہن کے آگے بات کریں اور میاں بھی دبک کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کرے گی بڑی بہن ہی کرے گی یہ زیادتی ظلم کیا وہ بچی ہے جس گھر سے آئی ہے وہ تو تیرے ساتھ شادی کر رہی ہے اس کی شادی ناندے سے تو نہیں ہوئی بعض ایسے بھی بدنصیب ہیں اچھا ایسا پتہ کب ہوتا ہے جب مرد کی شخصیت کمزور ہو اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے کمزوری مطلب وہ ایک دبی ہوئی شخصیت والا شخص ہوتا ہے اور یہ یہ بہت بڑا مرض ہے جس کی شخصیت میں کمزوری ہے نا اس نے خود بھی بڑا زلیل ہونا ہے بیوی کو تو بہت ہی زلیل کرے گا کیونکہ شخصیت میں کمزور آدمی ہے اندر سے ٹوٹا ہوا ہے کسی کہا کہ بات نہیں کر سکتا کسی کہا کہ کھل کے بول نہیں سکتا اپنا حق لینے کی بات کرنے کا اس کے اندر سے لیکھا ہی کوئی نہیں ہے تو ایسا شخص بڑا رولتا ہے اپنی بیوی کو ہوئے 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 بڑا ہی رولتا ہے کیونکہ اس کو خود تو بچارے کو بات نہیں کرنی سہی آتی ہے لہٰذا وہ پھر پستی ہے صحیح اور اگر ہمارا یہ جو کمبائن فیملی سسٹم ہے یہ جو ہمارا گریلو نظام ہے اور ہمارا جو پاکستان کا انڈیا کا جو سسٹم ہے خاص طور پر ان دونوں ملکوں کا باقی ممالک میں بھی ہوگا یہاں پہ جو گریلو سسٹم ہے یہ تو ایک چکی کی طرح پیس دیتا ہے نئی بچی کو کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایسے ایسے لوگ اس نے راضی کرنا ہے سسر کو اس نے راضی کرنا ہے ساس کو اس نے راضی کرنا ہے نند کو اس نے دیور کو بھی خوش رکھنا ہے اس نے جیٹ کو بھی خوش رکھنا ہے اس نے جٹھانی کو بھی آپ بتائیں کہ لوگوں کو بندہ خوش رکھ سکتا ہے ذرا ایمان سے بولو ذرا سارے نہیں بولو صحیح بولو نہ اتنے لوگوں کو خوش رکھ سکتی ہے وہ اور اسے باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ تم نے رکھنا ہے جیٹ بھی خوش رکھے جٹھانی بھی خوش رکھے ہر شیعہ کے ساتھ آپ جاہل آدمی ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگوں کو ایک بچی راضی کر سکتے اس کو آپ نے اتنا زیادہ ان کے اوپر سپرد کر دیا ہوا ہے آپ آگے کھڑے ہوں آپ کہیں بھائی میں موجود ہوں میری بیوی ہے کہ تیری بیوی ہے وہ میرے ساتھ بات کر باز ایسے بدنصیب ہم نے گھر دیکھے کہ وہ اتنا زیادہ دوسروں پر ڈیپینڈ کر دی خرچہ بھی جیڑ سے لیتی اندازہ کریں آپ کہ جی آٹا لے ہونا ہے تو جیڑ سا پیسے دیں دیتے آٹا آنا تو یہ ہمارا جو اس طرح کا گریلو سسٹم ہے اس نے لوگوں کی صلاحیتوں کو جسے کہتے ہیں نا کہ بلکل مار کے رکھ دیا ہوا ہے بڑے بڑے ذہین لوگ ہم نے اس گریلو سسٹم میں جاتے ہی کوئلہ بنتے دیکھے ہیرے بڑے بڑے ہیرے بڑے بڑے ذہین لوگ تھے لیکن ایسا گریلو سسٹم تھا وہ بچارے کاری کو چلی سکے ساری زندگی لڑتے ہی رہے گئے اس کو راضی نہیں کیا تو اس کو راضی نہیں کیا یہ نراض ہو گیا تو وہ نراض ہو گیا کیوں شوہر کمزور آدمی بولو کون ہیں اگر آپ میں کوئی بیٹھا ہے تو وہ سمجھ لیں میری بات وہ کمزور آدمی ہے لہٰذا وہ بات کر ہی نہیں سکتا تو اللہ اسے محفوظ کرے آمین کو اپنی شخصیت میں مضبوطی پیدا کریں اپنی شخصیت میں بڑا پن پیدا کریں اپنی شخصیت کے اندر یہ چیز لائیں کہ مجھے اللہ نے بڑا بنایا ہے تو میں بڑا بن کے دکھاتا بھی ہوں اور اس کا جو سب سے بڑا انداز ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس کی اپنی کمائی ہوتی ہے آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے ہاتھ میں ٹکے ہی کوئی نہیں آپ والد صاحب کے پیسوں پہ پلتے ہیں بڑا بھائی کام کرتا ہے تو بیل جی کا بیل ادا ہوتا ہے تو آپ نے تو جوتے کھانے ہیں یہ تو اس وقت ہوگا جب آپ بہترین رزق حلال والے ہوں گے اور آپ کے ہاتھ میں رزق حلال کا ڈنڈا ہوگا آپ کہیں گے ایسی کی تیسی سارا کچھ میرے ہاتھ میں کرو بات میرے سامنے جب آپ نکمہ آدمی ہیں منجی توڑ ہیں اور دوسروں پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں ہر وقت ہر وقت ڈپینڈ دوسروں پہ کر رہے ہیں کوئی کرے گا تو پائی جنڈ بھائی تو پیسے پیجنڈ دے تو کچھ ہونا ہے اببا جی لائیں گے کچھ تو ہوگا تو بھر تو آپ نے ظلیل کرنا ہے بی بی کو بھی یہ رزق حلال سے ہوتا ہے انشاءاللہ کا حضرہ جب آپ اپنے گھر کے اندر مال لاتے ہوں گے تو کسی کی جرت ہے آپ کے آگے بات کریں کوئی بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے بہت ہی بڑا ہے بہت ہی بڑا معاملہ ہے میں نے کئی گھروں میں بچیوں کو اس طرح سے یقین کرے روتے دیکھا ہے کہ میرے لفظ نہیں میرے پاس ان کے آنسوں نہیں تھمتے روز ظلیل ہوتی ہیں روز ان کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں روز ان کو جو ہے وہ ایک سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ مرد کمزور ہے وہ بات ہی نہیں کرتا میں بدتمیزی کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو بدتمیزی پہ نہیں عبار رہا میں آپ کو بے عدبی کا نہیں کہہ رہا میں آپ کو اپنی شخصیت کو بڑا کرنے کا کہہ رہا ہوں بس کہ بھائی میرے پاس میرے ساتھ بات کریں آپ یہ اس کا حق ہے کہ اس کی ساری ذمہ داری آپ اٹھائیں انشاءاللہ کرو جی کسی اور کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈال سکتے آپ کل حشر کے دن اس کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کا گریبان ہوگا شوہر بننے کا تجھے بڑا شوق تھا ذمہ داری تجھے آتی کوئی نہیں آپ بڑا شوق رکھتے تھے شادی کر دو شادی کر دو تو ہو تو گئی نا اب کرو پھر کام کرو اب اسی طرح کر کے دکھاؤ شوہر بن کے بھی دکھاؤ نا کہ نیرا ہاسبینڈ لکھوانا تھا نکاح نامے پہ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں پھر اس پہ کہتے ہیں میری ماں نہیں راضی ہو رہی تجھے اطلاق دے دوں گا میرا باپ نہیں راضی ہوگا اس کی شادی تیری ماں سے ہوئی ہے میرا باپ راضی نہیں ہوا تجھے اطلاق دے دوں گا پھر ان کی دھمکیاں سنیں پھر ان کی بلیک میلنگ دیکھیں کتنا ظلم ہے یہ تو اللہ اس سے محفوظ کرے امین کہو میرے اندر اللہ ہو ہے جو جل رہا ہے جو کس طرح کی تکلیف سے لوگ گزر رہے ہیں پریشانیوں سے گزر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اچھا اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہے بچے کو اتنی انہوں نے کبھی کانفیڈنس دیا ہی نہیں بچے کو اتنا دبا کے رکھا ہے کہ وہ بچہ جب بڑا ہویا ہے تو وہ بچہ ہی ہے بہنو پیسے چبی چھبیس ہستائی سال کا گیا ہے لیکن ذہنی طور پر بچہ ہی رکھا ہے اسے ماں باپ کا بھی قصور ہے ماں باپ اگر اسے بڑا کریں کہ بہتر ان تو بڑا ہو گیا اب تو خود اپنے فیصلے کر اور کوئی بات نہیں ہمیں راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو نے ہمیں راضی کیا ہویا ہے تو بڑا نیک بچہ ہے موجے مار کھا پی اس کو بھی دبا کے رکھا ہویا ہے لہذا بچہ بڑا ہو گیا وہ بھی اسی طرح ہو ڈرتا سہمتا بس جسم بڑا ہو گیا ہے ذہن بڑا نہیں ہوا تو ایسے بھی انداز ہیں اللہ اسے محفوظ کرے اللہ تو آئیے دوسرا تیسرا حق جو بڑا ضروری ہے سنیے مجھے تھوڑا سارج وقت چاہیے وہ حق یہ ہے کہ مرد کو ہر صورت اپنے گھر کے اندر تحمل مزاج رہنا چاہیے بہت بڑا ہمبل شخصیت کا مالک اسے ہونا چاہیے تحمل ہونا چاہیے اس کے اندر تحمل کا مطلب سمجھیں تحمل یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتے ہیں یہ جو اگنور کرنا ہے یہ ایک فن ہے میں نے کیا بولا ذرا جملہ بولو یہ میں نے کیا بولا ہے اگنور کرنا ایک فن ہے یہ یہ بہت بڑی تیکنیک ہے جسے اگر کوئی شخص سمجھ جائے تو اس کی زندگی میں بہار رہتی ہے ہمیشہ رہتی ہے اس کی زندگی میں بہار رہے گی اگنور کرنے کا جس کو فن آ گیا چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ اگنور کر دیتا ہے وہ کہتا ہے یہ کوئی مستہ نہیں اور بڑے لوگ چھوٹی باتوں پر ڈسکس ہی نہیں کرتے جی جی بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ڈسکس کریں گے وہ بڑی باتیں کرتے ہیں ان کے ذہن بڑے ہوتے ہیں جہذا وہ چھوٹی باتوں کو اگنور کر جاتے ہیں وہ کہتا ہے یہ کیا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جہذا اس کو تحمل مزاج رہنا چاہیے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ ہم انسانوں میں رہتے ہیں کس میں رہتے ہیں جی تو انسانوں کا کام کیا ہے نسیان نسیان کسے کہتے ہیں بھولنا ہم انسانوں میں رہتے ہیں جو بھول جاتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیاں کرنا ہم انسانوں کا ہی کام ہے بلکہ میں آپ کو سچ بتاؤں ہمارے ہاں ایسے شوہر پائے جاتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم انسانوں میں نہیں فرشتوں میں رہیں ہمارے اردگل سارے فرشتے ہوں ان سے کوئی غلطی نہ ہو بلکہ یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے اگر یہ فرشتوں میں بھی رہے تو فرشتوں میں بھی غلطیاں نکال گا ہے تم ہی غلطیں افلاں جگہ تو صحیح کام نہیں فرشتوں کے اندر بھی یہ غلطیاں نکال دے بندہ اتنا یہ اگنور ہی نہیں کرتا چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے دوالے ہو جاتا ہے ہلکی سی بات کوئی چھوٹی موٹی ہو گئی ہے اس کو ختم کرو بھائی تحمل مزاجی مسئلے کو حال کرنے کی طرف جانا ہوتا ہے بچائے کہ اس کو الجانے کی طرف جانا ہوتا ہے اللہ آئیے ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں حضور یا ان کے حجرہ مبارک میں موجود تھے کہ ایک اور زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو کہ خیبر کا جو بادشاہ تھا اس کی وہ بیوی تھی اور شہزادی تھی حضور الاسلام نے ان سے جب شادی فرمائی تو ظاہر ہے شہزادی سے شادی کوئی ایسے تو نہیں کرتا ان کے اندر بڑے گھن ہوتے ہیں تو کوئی شادی کرتا ہے تو خود بھی شہزادی تھی تو بہت اچھا کھانا بناتی تھی آپ کے کھانے کا ٹیسٹ بہت عالی تھا تو آپ نے کھانا بنایا کھانا اچھا بنا تو خیال آیا کہ میں حضور کو بھی تھوڑا سا بھیج دوں چلو باری میری نہیں ہے لیکن جن کی طرف آپ ہیں میں کھانا بھیج دوں علام کو بھیجا برتر میں کھانا ڈال کے بھیج دیا اب حضرت عائشتہ صلی اللہ عنہ جو ہیں ان کو جب وہ کھانا ملا وہ خادم دے کے گیا تو آپ نے بڑی ناگواری کا اظہار کیا کہ دیکھیں باری میری ہے کھانا میں نے بنانا ہوتا ہے تو میری باری میں دوسروں کا کھانا آ جائے تو وہ ناگوار گزرا اور اسی ناگواری میں وہ برتن پکڑا تو ناگواری سے پکڑا وہ صحیح پکڑا نہ گیا یا جو بھی ہوا حال سے چھوٹ گیا برتن نیچے گیرا اور ٹوٹ گیا برتن ٹوٹ گیا کھانا بھی ضائع ہو گیا حضور اسلام نے بھی دیکھا کہ برتن ٹوٹ چکا ہے اور اتنی محبت سے صفیہ نے کھانا بھیج جائے اب یہ دیکھیں ایک ایسی بات ہے جس پہ تفان کھڑا کیا جا سکتا تھا ہو سکتا تھا نہیں بولو جا سارے تفان کھڑا ہو سکتا تھا کہ کیوں کیا ایسے کیوں کر دیا تیسے کیوں کر دیا برتن بھی ٹوٹ گیا یہ کیا ظلم ہے اگر اس نے بھیجا تھا سائیڈ پہ رکھ دیتی کیوں تم نے اس کو گرنے دیا کتنا کچھ حضور کہہ سکتے تھے تو آپ نے اس پہ جو رییکٹ کیا دیکھئے وہ کتنا خوبصورت ہے کتنا خوبصورت ہے کہ بڑے لوگ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں جاتے ہاں جی بڑے لوگوں کے اندر یہ آتے نہیں ہوتی تو دیکھا ڈوٹ گیا ہے کہا چلو کوئی بات نہیں ہو گیا کوئی مستان نہیں اٹھو صفائی وغیرہ کر لی صفائی ہو گئی تو حضرت عائشہ حضرت اللہ نے فرماتی ہے میرے ذہن میں تھا کہ ابھی مجھے ڈانٹ پڑے کے پڑے لیکن حضور نے نہیں کچھ کہا کھانا وغیرہ کھا لیا جب کھانا کھایا تو آپ نے فرمایا آپ کے پاس کوئی برطن ہے کہا جی ہے وہ برطن لائیے برطن لائیا گیا آپ نے جو حضرت عائشہ نے پکایا ہوا تھا وہ اس میں ڈالا اور فرمایا کہ اب آپ یہ کھانا ان کی طرف بھی جوا دیں نہیں ملکہ کہو ناظرہ بجائے لڑائی کرنے کے مسئلحی حل کر دیا کہ تو نے ان کا برطن تھوڑا برطن بھی نیا دلوا دیا اور ساتھ کھانا ڈال کے کھانا بھی ادھر بجوا دیا یہ ہوتی ہے بڑے لوگوں کی اپروچ ان کے اندر ایسے انداز ہوتے ہیں بجائے اس مسئلح کو الجانے کے اس کے اندر اور زیادہ لڑائی پیدا کرنے کے اس مسئلح کو سلجایا جاتا ہے اس کے اندر جایا جاتا ہے پھر ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ حضرت اللہ عنہ کے ساتھ کچھ بات ہو رہی تھی تو کچھ بات ایسی ہو گئی کہ وہ تھوڑا سا اختلافی معاملہ بنا حضور کچھ فرما رہے تھے آپ کچھ فرما رہی تھی تو معاملہ ایسا چل رہا تھا کہ اچانک اسی حالت میں حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ ہوا حضرت عبو بکر جب آئے تو حضور بڑا خوش ہوئے فرمایا عبو بکر بہت اچھا ہوا آپ آگئے ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ بات ہو رہی ہے تو یار تم ایسے کرو کہ تم ہمارے سالس بن جاؤ تم فیصلہ کرو ہمارے درمیان جو بات ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں میں بھی سنا ہوں عائشہ بھی سنائے اور پھر تم اس پہ فیصلہ کر دو کہ اصل بات کیا ہے تو وہ فرما لے کہ جی حضور میں حاضر ہوں حکم فرمائیے تو حضور نے سیدہ عائشہ کی طرف دیکھا اور فرمایا عائشہ بتائیں پہلے آپ بات کریں گی یا پہلے میں بات کروں گا تو آپ نے فرمایا نہیں پہلے آپ ہی بات کیجئے لیکن سچ سچ کیجئے گا صحیح بات کیجئے گا اور جب یہ کہا نا تو حضرت عبقر کو غصہ آ گیا کیونکہ عشق رسول میں آپ جیسا کون ہو سکتا ہے آگے بڑے کیونکہ بیٹی تھی زور سے ایک تھپڑ مار دیا مو کہا تجھے ذرا شرم نہیں آئی کیا رسول جھوٹ بولے گا رسول خدا کیا جھوٹ بات کریں گے تو حضرت عائشہ ڈر گئی تو اس سے پہلے کہ حضرت عبقر دوبارہ ہاتھ ابھی اوپر اٹھائی تھا کہ حضرت عائشہ دوڑ کے حضور کے پیچھے چھپ گئی جا پیچھے ہو گئی جا تو حضور نے روک دیا فرمایا حضرت عبقر یہاں ہاتھ دو گئی ہم نے تو تجھے سالس بنایا تھا اور تو یہاں آ کے آپ اور زیادہ جگڑا شروع کر دیا تو ٹھیک ہے بھائی رہنے دیں ہم خود ہی میاں بیوی اپنا فیصلہ کر لیں تسلی سے تو حضرت عبقر نے پھر غصے سے دیکھا لیکن چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ آپ رہنے دیں تو آپ خموش ہو گئے جو بات کرنی تھی کی تو آپ چلے گئے جب چلے گئے تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ اگر میں نانت تجھے بچاتا تو ابو بکر تجھے دوسرا تھپڑ بھی مار دیتا تو دیکھو آج میں نے تجھے بچائے لیا تو مطلب وہ جھگڑے کو کیفیت کو ایک محبت میں بدل دیا پیار میں بدل دیا ہم عجیب لوگ ہیں ہم جب بھی کوئی معاملہ ایسا پیش آتا ہے اس کو بڑھا کے آسمانوں پہ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس آج طلاق ہوئے کے ہوئے ختم مسئلہ کر کے چھوڑنے آج میں نے بھئی چھوٹی سی بات ہے اس کو ادھر ادھر کر کے ختم کرو تو یہ ایک بہت بڑا فن ہے جس سے اللہ اطا کرے آمین کہہ دو جس کو اللہ دے دے کہ آپ اگنور کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں کہ یار اگنور کرو کوئی بڑا کوئی ایمان پہ دین پہ بات آگئی ہے کوئی اگڑ لگ گئی ہے بہت بڑی تو پھر تو آپ بات کریں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اے آپ کر لیں مسئلہ حل کریں آپ کوئی نہیں میرے آنے کی ضرورت نہیں ہے خود ہی بات کر لیں تو یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے اللہ اس کی توفیق دیامین کو دوسرا ایک بات بڑی اہم ہے جو میں یہاں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایسے جملے نہ بولیے گا زندگی میں بھی ساری زندگی میں ساری زندگی میں یہ جملہ تمہاری زبان سے کبھی نہ نکلے اگر تم واقعی مرد ہونا تو یہ جملہ نہ نکلے تمہاری زبان سے کہ میں تمہیں گھر چھوڑ کے آوں گا آج یہ نہ کبھی بولنا یہ تمہاری ہار ہے یہ سمجھ لو کہ اس دن تم ہار چکے ہو تم اسی دن اپنی اصدواجی زندگی میں ہار ہار چکے جس دن تم نے یہ جملہ بول دیا میں تینوں گھر چھڑ کے آنا ہے یا تمہیں طلاق دے دوں گا آج یہ لفظ تمہاری زبان سے نہ داؤ کیونکہ اس کے بعد اب عورت پتا کیا کرتی ہے سنو جب آپ نے یہ جملہ بول دیا کہ میں تینوں گھر چھڑ کے آنا ہے یا تم گھر چلی جائے تو آپ نے جب یہ بولا تو اب عورت بے شک اس وقت چپ ہو گئی ہے خموش ہو گئی ہے لیکن اس کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ پتہ نہیں یہ کب مجھے چھوڑ دے پتہ نہیں کس وقت یہ مجھے طلاق دے دے لہذا پھر نفس اور شیطان اس کو کیا کہتے ہیں تو اور دیکھ مرد کو ادھر ادھر دھیان مارا اب ذرا ادھر ادھر نظریں پھر کوئی اور اپنا گھر دیکھ جانا اگر یہ تجھے چھوڑتا ہے تو کدھر جائے گی پھر وہ ادھر ادھر نظریں مارے گی پھر تمہارے اوپر سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی کیوں تم نے جب یہ کہہ دیا کہ تمہیں گھر چھوڑ کے آوں گا بس سمجھو کہ اب اس کی اوپشن تمہارے لئے بند ہو گئی تم نے یہ بہت بڑی زیادتی کر دی اس سے پہلے ہزار قسم کے حل تھے اس سے پہلے آپ بستر الگ کر سکتے تھے آپ کمرہ اس کا الگ کر سکتے تھے بھئی میں تیرے ساتھ سونا نہیں آج کے بعد میں تیرے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہوں گا آپ کسی کو بلا کے وہ مسئلہ حل کر سکتے تھے بٹھا کے کر سکتے تھے لیکن اتنا بڑا جملہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہو گیا اب تمہارے لئے معاملہ بہت آگے جائے گا تو اس سے بچنا ہے انشاءاللہ کہو ذرا سارے انشاءاللہ کہو ذرا صحیح بولو یار ذرا آپ صحیح بولیں نا راجع کے صحیح بات کریں اندر سے کہیں کہ اللہ ان سے بچا رکھے رکھے اس طرح کے جملے ایسی بولتے ہیں روز دس دفعہ بولتے ہیں باز جی جی باز دس دفعہ روز بولتے ہیں اتنے بڑے مرد ہیں اتنا بڑا تیرا دماغ ہے تو چھوڑ کے ہی آنا ہے تو یہ تو بچا بھی کر سکتا ہے یہ تو کوئی آج کا ایک نوجوان اکیس بائیس سال کا جس کی شادی ابھی ہوئی ہے وہ بھی یہ بات کر سکتا ہے تو بڑا کیا ہے بھائی مرد کسے کہتے ہیں مرد کہتے ہیں جو خود مسئلہ حال کرے اپنے مسائل کو خود دیکھے خود مسئلہ کا حال کرے بجائے یہ کہ اس کو چھوڑ گیا یہ کیا حال ہے بھائی یہ کیا کس قسم کا تُو انسان ہے تو ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے اللہ اس کو محفوظ کر دیکھے اس کے بعد بیوی کا حق یہ ہے کہ آپ جب گھر آئیں تو ہر صورت اس کی بات کو سنیں بات کو پوری طرح تسلی سے سننا یہ عورت کا حق ہے پھر سنو میں نے کیا کہا تسلی سے اس کی بات سننا یہ اس کا حق ہے آپ گھر آئے ہیں تو اب آپ گھر آئے ہیں تو ظاہر ہے اس نے سارے دن کی ایک فیڈنگ کی ہوئی ہے دماغ میں بھی پورا دن گزر گیا تو وہ سارا ریل اس کے دماغ میں فیٹ ہو چکی اب جب آپ گھر آئے ہیں تو اس نے پوری طرح وہ سارا کچھ تمہیں سنانے کرنا ہے وہ بتائے کس کو وہ سنائے کس کو تمہارے سیوہ کون ہے جو اس کے ساتھ اس طرح کی بات سن سکتا ہے کوئی اور ہے ہی نہیں جہازہ آتے ہی ذہن بنا کے گھر میں داخل ہوں کہ میں نے ابھی بڑی کڑوی کسیلی باتیں سننی ہیں ملکہ کہو نا سبحان اللہ میں نے سننی ہی سننی ہیں یعنی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ میں اندر جاؤں تو آگے پھولوں کا ہار تیار ہو یہ تصور نہ لے کے جانا گھر میں جاہل ہو تم تم نے تصور لے کے جانا ہے کہ میں نے سننی ہی جلی کٹی باتیں بہت ساری سننیاں بھی جا بھی جا بیٹے کے ساتھ یہ ہو گیا بچی نے یہ کر دیا تیری ماں نے یہ کہ دیا تیری بہن نے یہ کہا تیرا بھائی آج یہ کر رہا تھا سارا کچھ میں نے سننا ہے ذین بنا کے گھر میں جائے جب ایسا ذین ہوگا تو اچھا سنو میں بڑی عام بات کرنے لگا ہوں اس نے نہ بس تمہیں سنانا ہی ہوتا ہے اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی آئے آئے میرے کہو نا سبحان اس نے صرف سنانا ہوتا ہے وہ سن لو اچھا واہ کیا بات ہے بلکل ٹھیک بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ واقعی بہت اچھی بات کی ہاں بلکل ٹھیک اتنے میں تیرا کوئی بل آ گیا تجھے ایسے ظالم ہیں گھر جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں تیرے سے بات نہ کرنا خبر دار بات نہیں تھکا آرہ آرہا ہوں یہ ہو رہا ہے باہر سے آیا ہوں ابھی بیٹھنے تو دو نہیں بھائی پہلے اس کی بات سنو پانچ دس منٹوں سے دے دو سمجھ دو کہ تُو نے دنیا فتح کر لی ساری تسلی سے پانچ دس منٹوں سے دو اس سے کہو بیٹھا ہوں جناب آپ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں بسم اللہ شروع ہو جائیں اب آپ پوری طرح سنیں اس کی بات یہ سننا اس کا حق ہے مجھے بتائیں کس کو سنائے وہ یہ بھی تو بتاؤ نا جواب دو اس کا کس کو سنائے باپ کو سنائے جا کے سو سر کو سنائے ساز کو سنائے کون سنائے بتائیں کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا ہے وہ کہتا ہے جیدی بیوی انہوں دس تو جس کی بیوی ہے وہ سننا نہیں چاہتا آپ اسے مریض بنا دیں گے اگر آپ اس کی بات نہیں سنیں گے آپ اسے ہیپی ٹائٹس لگا دیں گے اس کا جگر پٹ جائے گا اس کا میدہ خراب ہو جائے گا اس کی آنکھیں تک جائیں گی اس کے جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ آپ اس کی بات نہیں سنتے وہ اندر آگ جلتی رہے گی وہ آگ اس کو بیمار کر دے گی آپ نے اس کو سن لیا نا اس کی ساری ڈپریشن باہر آ جائے گا وہ اگزاسٹ فین چل جائے گا وہ اگزاسٹ فین سارا گند باہر پاہ بی بی فریش ہو جائے گا آپ دیکھیں دس منٹ بعد سارے گھر کا محول پیارا ہو جاتا ہے محبت والا ہو جاتا ہے کیوں آپ نے اسے سن لیا سنتا ہی کوئی تو جو کہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہے آپ سن لیں گے تو پھر وہ کسی کو نہیں سنائے گی ورنہ سنو اگر آپ نہیں سنیں گے تو پھر وہ سنائے گی اپنی ماں کو بتائے گی اپنی بہن کو بتائے گی پھر فون گمائے گی پھر سیلی کو بتائے گی پھر فون گمائے گی چچی کو بتائے گی لہور والی آنٹی کو بتائے گی کراچی والے ماموں کو بتائے گی وہ سب کو بتائے گی آگ لگا دے گی پورے جہان میں اس بات کی کیونکہ تُو نے سنا نہیں بولو نا صحیح کہہ رہا ہوں صحیح بولو ہر جگہ آگ لگے گی کیونکہ آپ نے بات نہیں سنی آپ سن کے وہیں ختم کر دیتے اس نے کبھی کسی کو فون نہیں گمانا کسی کو نہیں وہ بتائے گی کیوں اسے پتا ہے میرا شوہر میری بات سنتا ہے مرکہ کہو نا سبحان اللہ میرا شوہر میری بات کو سنتا ہے اور میری بات کا حل بھی کرتا ہے جب آپ اس کی بات کو سن لیں گے جب وہ دوسروں کو بتائے گی پھر کیا ہوگا سنو ادھر سے غلط مشورے آئیں گے ماں کہے گی اینج کر اے کر حالانکہ وہ تو رہتی دوسرے گھر میں تیرے گھر میں کا نظام تجھے پتا ہے وہ غلط مشورہ دے گی بیٹی کو بھائی کہے گا یوں کر لے بہن تو بالکل ہی گھر خراب کر دے گی اس کا کہ تو یوں کر تھا کہ اس کا معاملہ اور خراب ہو کیونکہ بہنوں میں حسد ہوتا ہے سہلی تو کہے گی تو طلاق لے لے فورا میں نے سنا ہے چھوٹا سا مسئلہ بتایا سہلی نے فورا کہہ دیا طلاق لے لے اندازہ کہے تو پھر غلط مشورے کیوں آئیں گے باہر سے جب تو ہی نہیں سنے گا تو باہر سے تو غلط مشورے آئیں گے آپ اس کی بات سن لیں تاکہ اس کو دلی تسلی ہو جائے اور اس کا دل تھنڈا ہو جائے ملکہ کہو نا سبحان اللہ اللہ اکبر آخری بات آخری بات اور اس کے بعد مردوں کا ٹاپی ختم کل پھر ان کی باری شروع ہو جائے گی پھر آپ مسکرائیں گے اور ان کو لگ سلمت جائے گی کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں آخری بات آپ کی طرف سے یہ ہے آپ کو یہ لازم کرنا ہے مردوں کا یہ فرض ہے شہر کا فرض ہے بی بی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ سچی محبت کی جائے مجھے کہو نا سبحان اللہ لور بنے اسے مجھے مثال دیتے ہوئے شرم سی آ رہی ہے لیکن چلو سمجھانے کے لئے انڈین موویز جیسا محبت والا انداز بنائے کہ اس کے لئے گھر چھوڑ دیا ماں باپ چھوڑ دیئے نکل گیا اس کے ساتھ میں جا رہی ہوں جا رہا ہوں موویز میں ایسی ہوتا ہے بولو بھائی اسی طرح کرتے ہیں تو وہ اس طرح کا انداز بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے یہ اصل میں بیوی کی محبت ہونی چاہیے ایسی وہ جو وہ دکھاتے ہیں وہ سارا گناہ بازی ہے اس کو چھوڑ دیں آپ وہ سب گاند مال ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن اصل یہ پیار بیوی کے ساتھ ہوتا ہے محبت سچی محبت اندر سے محبت ہو کہ یار تیرے بغیر میرا گزارہ نہیں ہو سکتا تو میری زندگی کا اصل رنگ ہے تیرے ساتھ ہی بہار ہے وہ جو آندھیے تیرے نالی بہار سونے ہاں وہ اصل میں بیوی اور شہر کے لئے شیخ اور رسول خدا تو بہت اوپر ہے نا بولو وہ تو بہت آگے ہیں نا یہ اصل جملہ بیوی اور شہر کے لئے رکھا گیا ہے کہ تیرے نالی آندھیے بہار سونے ہاں تو واقعی وہ اندر سے محبت ہو اور اس کے ساتھ کھیچ ہونی چاہیے کہ یار یہ میری زندگی کا اصل رنگ ہے اگر یہ آگے پیچھے ہو گیا تو میری زندگی بچے گی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی اور یہ کتنی اعلیٰ شادی ہے اس سے بڑی شادی کیا ہو سکتی سیدہ فاطمہ کی شادی کی بات سامنے رکھنے لگا سنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شادی ہوتی ہے سیدہ فاطمہ جانے لگتی ہیں تو حضور سیدن علی کو بھولاتے ہیں وہ فرماتے ہیں علی اگر تم فاطمہ سے محبت کرو گے تو فاطمہ تیری حالاکہ فاطمہ حضور کی ہے بولو لیکن کیا فرمایا فاطمہ تیری یہ وہ راز ہے محبت کرو گے تو بیوی تیری ہو جائے وہ تجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی وہ تجھے تجھ سے الگ نہیں ہو سکتی وہ تجھ سے دور نہیں رہ سکتی وہ تجھ سے کبھی بھی فاصلے پہ نہیں جائے کیوں اسے پتہ ہے میں ہوں ہی اس کی جب آپ نے اسے یہ تصور ہی نہیں دیا کہ آپ کس کی ہیں تو پھر وہ کئی لوگوں کی ہے وہ اپنی ماں کی بھی ہے اپنی بہن کی بھی ہے اپنی چچی کی بھی ہے اپنی تائی کی بھی ہے اپنی سیلیوں کی بھی تیری کوئی نہیں ہے وہ کیوں آپ نے اسے اپنی بنایا کب ہے آپ نے اسے اپنا پن دیا ہی نہیں ہے لہذا جب اپنا پن آپ نے نہیں دیا تو وہ کئی لوگوں کی بنی ہوئی ہے پھر اگر آپ نے اسے اپنا پند دے دیا ہے تو وہ صرف آپ کی بن کے زندہ لے گی وہ کہے گی یہ میرا جسم میری روح میری ہر شہر ہے میرا شوہر ہے کیونکہ آپ نے محبت دیا ہے پیار دیا ہے تو یہ بھی بڑا راز ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں جادو ہے ایک اس سے بڑا جادو نہیں ہوسکا بہت بڑا جادو ہے کہ آپ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں سنے میں ایک بات کرنے لگا ہوں آخری جملے اور میں چاہتا ہوں آپ اسے لکھیں سارے اس بات کو لکھیں آخری جملہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر جنتوں جیسا امن رہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر کے اندر محبتیں بہاروں کی طرح اتریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر دریاؤں اور سمندروں سے زیادہ سکون پیدا ہو تو روزانہ کم از کم پانچ بار اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کریں کتنی بار کم از کم پانچ بار وہ کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ پکڑیں اس کے ماتھے پہ بوسہ دیں اس کو پیارے الفاظ کا میسج کریں اس کو یہ کہیں کہ آج تم بہت خوبصد لگ رہی ہو اس کو اچھے لفظ یعنی ایک دن میں کتنی بار پانچ نمازوں کی طرح یہ کام کریں پانچ نمازوں کی طرح یہ کام کریں ایک دن میں پانچ بار اسے محبت کا اظہار ضرور کریں اس کو یہ جتائیں کہ ان مجھے تم سے محبت ہے اور اس کا کوئی بھی انداز لفظوں میں بول دیں ہاتھ پکڑ لیں اپنے جو ہے وہ اس پہ ماتھے پہ بوسہ دے دیں کوئی انداز اختیار کریں جس سے یہ ایکسپریس ہو کہ تُو اس سے محبت کرتا ہے ایک دن میں پانچ بار آپ کی بیوی زندگی میں کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگی جو ڈپریشن ہو جاتا ہے نا لوگوں کو وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی پیار نہیں کرتا کوئی محبت نہیں دیتا سارے تانے مارتے ہیں سارے جو ہے وہ لطارتے ہیں سارے زلیل کرتے ہیں سارے مقابلے بازی کرتے ہیں سارے حسد کرتے ہیں محبت کون دیتا ہے کون پیار دیتا ہے جب کوئی بھی نہیں دیتا تو وہ پھر ڈپریشن پھر انزائٹی پھر اندر ہی اندر کرنا اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیماری کی شکل میں باہر آ جاتا ہے لہذا ایک دن میں پانچ بار کروگے نہیں ہونا تم سے نہیں کر سکتے ہوئے مشکل ہے کام بڑا یوکھا کام کم از کم لکھر پیار بیل لانا ہے یہ نہیں ہونا اچھا زلیل ہو جائیں گے زندگی میں ماریں کٹے کھا لیں گے لیکن یہ چھوٹا سا کام نہیں کریں اس کا کبھی بھات پکڑ لیا یقین کریں یہ ایسے جادو ہیں آپ اسے زندگی میں کوئی بھی کام کروالیں وہ آپ کا کام ہس کے کرنا شروع کر دیں اس کی اپنی کوئی ہستی نہیں ہوتی اس کی ہستی صرف اس کا شوہر ہوتا ہے اس کی ہستی شوہر ہے لہذا اب وہ جو آپ کریں کہ چاہیں گے اسی طرح ہوتا جائے گا آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی برکت اتر آئے گی رحمت اتر آئے گی اور جو اس بات کو سمجھ گیا آج میری مجھے اپنی زندگی کا ایک سال بعد یہ بات دوبارہ سنائے اور اگر روزانہ پانچ بار وہ عمل یہ کرتا رہا تو مجھے بتائے آگے میرا گھرے با ناظر ہے اگر اس کے گھر میں حضور کی محبت کا پیار نہ اتر آیا ضرور ہوگا ضرور ہوگا اس کو عادت بنائیں میسج کیا کریں کبھی جو ہے وہ کوئی اپنا کوئی توفہ چھوٹا سے دے لیا کبھی کوئی انداز اپنایا کبھی اس کو بھولے نہ اس کو کیجول نہ سمجھیں وہ کوئی بات نہیں میں روز ہی کرتا ہوں نہیں روز کرنا ہے جس طرح اللہ سے محبت کا اظہار ہے رسول سے محبت کا اظہار ہے تمہاری زوجہ سے بھی محبت کا اظہار ہے اس کے ساتھ بھی پیار کا اظہار ہوتا ہے کبھی کیا ہی نہیں کبھی سوچا ہی نہیں ہے کبھی انداز کبھی تعریف ہی نہیں کی ایک اللہ والے کی طرف ایک اللہ والے کسی اپنے مرید کی طرف کھانا کھانے چلے گئے کھانا کھایا تو بڑا مزہدار تھا کہا بیٹا کس نے بنایا کہا حضور آپ کی بیٹی نے میری بیوی نے فرمایا یار بڑا ہاس کے ہاتھ میں ذائقہ ہے بلاؤ پردے میں بلاؤ میں بیٹی کی تعریف کروں بیٹی نے بڑا اچھا کھانا بنایا اس نے بڑی خوشی سے آواز دے دی وہ بیٹی آگئی کہا بیٹے بڑی تجھے مبارک بڑا سونا تیرا اللہ ہاتھ میں تیرے ذائقہ رکھا ہے تو بڑا اچھا کھانا بناتی ہے بہت خوبصورت اب یہی کہا آکے ادھر سے رونے کی آواز شروع ہو گئی وہ بلک بلک کے رو پڑی کہا بیٹا میں نے تو تجھے تعریف کے لفظ کہے یہ تو تو خوشی ہونے والی بات تھی تو رو رہی فرمایا حضور یہ جو آپ کے پاس بیٹے دس سالوں سے سے کھلا رہی ہوں ایک لفظ نے مو سے پھٹا آج تک آپ نے کہا ہے میرا دل پھٹ گیا اس لئے رو رہی مو سے بلو بھائی خدا کا خوف کرو اللہ سے ڈرو وہ جو اللہ نے تمہارے ساتھ حلال کیا جسم اس کی تعریف کرو اس کی تعریف کرو گے تو تمہارے لئے اللہ کی بارگاہ سے رحمت اتر آئے گی حضور الاسلام نے فرمایا جب میاں اپنی بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے جب بیوی اپنے میاں کو دیکھ کے مسکراتی ہے تو اللہ دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے تم چاہتے ہو کہ اللہ مسکرائے بلو نا چاہتے ہو اللہ مسکرائے اللہ کی مسکراہت اللہ سمائل کرے تمہاری وجہ سے اللہ سمائل کرے تو اپنی بیوی کو سمائل کر کے دیکھو بیوی تمہیں سمائل کر کے دیکھے اللہ دونوں کو مسکرائے دیکھتے ہو میں اپنی بنی بیوی نا چاہتے ہو